اسلام علیکم دوستو آج مارے پاس ایک ٹی وی ہے ایل جی کا اس میں فال یہ ہے کہ اس میں صرف ریڈ لائٹ ہے بلکل مدم سے شو ہوتی اس میں اس جگہ پر لیکن اس کے علاوہ اس میں سیٹ آن نہیں ہوتا جیسے اس کو پاور جا ہی نہیں رہی ہلکی سے اس جگہ پر ایک ریڈ لائٹ شو ہوتی ہے بلکل لو سی لیکن سیٹ ہمارا آن نہیں ہوتا اب ہم اسے اوپن کر کے چیک کرتے ہیں اس میں کس چیز کا فالٹ ہے کیا سپلائی کے وولٹیج کم ہے یا سپلائی نہیں آن ہو رہی آگے کوئی فیلٹر بگر اختراب ہے کس چیز کا پرابلم ہوتا ہے میں اب اسے اوپن کرنے لگوں میرے نام ممتلتا فر میرے چینل کا نام یالتا فیلٹونکس سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایکن دباہ دیں کاکہ اس طرح کے اچھے اچھی ویڈیو آپ کو ہمیں شام ملتی رہا ہے یہ اب میں نے ٹی وی کے بیک اپ اور اتار لیا ہے اب میں اس کے سب سے پہلے تو اس کے وولٹیج چیک کرتا ہوں سپلائی کے کیا اس کے سلائی کا فالٹ ہے یا کیا فالٹ ہے اس کے بعد آگے چیک کریں گے دیکھ لیں بلکل مدہم سی اس میں لائٹ آ رہی ہے لیکن بلکل مدہم سی ہے ہلکی سی لائٹ آ رہی ہے اب میں سب سے پہلے تو اس کے سب سپلائی کے وولٹ چیک کرتا ہوں اس کے کون سے وولٹیج باندھے جس کی وجہ سے یہ ایسے ہر کرتا رہا ہے یہ ایک ستیرہ وولٹ آ رہے ہیں جب مین اس کے ہریزنٹل کے لئے ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے یہ نوم وولٹ یہ بھی اس کے آ رہے ہیں اس کے بعد یہ اس کے چوتہ مولٹ یہ بھی آ رہے ہیں یہ اس کے آٹھ وولٹ وہیں گت وولٹ آ رہے ہیں اپ سی گھنٹل کے لئے ہیں سپلائی کے وولٹ یہ اس کے مکمل ہو چکے ہیں اب یہ ہمارا اس کا یہ والا اس کا ریگولیٹر جو ہوتا ہے یہ آگے وولٹ نہیں نکال رہا اس نے آگے وولٹ دینے ہیں تب اس نے آگے آن ہونا ہوتا ہے اس کے چینل پر بھی اب یہ پانچ وولٹ نہیں آرہے کیونکہ اس نے یہ سیسٹ ہمارا جو ہوتا ہے یہ سیسٹ ہمائی سیسٹ اس کو جو آگے آٹھ وولٹ ملتے ہیں یہ اس کے ہو کر یہ اوپر سے آٹھ وولٹ ملتے ہیں یہ بھی تب آن ہوگے جب اس چینل پر اس کو وولٹ آئیں گے اس کے لئے ہم نے یہ کرنا ہے اس کا اگر یہ والا چوتھا پوائنٹ ہم اس کو اوپن کر دیں گے تب اس کے یہ وولٹ آ جاتے ہوتے ہیں اب یہ ہم سب سے پہلے یہ اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کیا اس کے بعد ہمارا سیٹ آن ہوتا ہے کیونکہ اس کے یہ آٹھ وولٹ آگے سسٹم کو چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے باقی کے وولٹ چیک کریں گے اگر اس سے آن ہو جاتا تو بہتر نہیں ہوتا اس پھر آگے وولٹ چیک کرتے ہیں اس کے ریزن بھی چیک کریں گے اگر اس کے کس وجہ سے یہ ایسی حرکت کرتا ہے اس کے یہ والا پوائنٹ اوپن کرنے سے اس کے اس جنگہ پر وولٹ آب آنے آج شروع ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کے سات اشاریہ کچھ وولٹ ہو چکے ہیں سات اشارے دو تین وولٹ ہو چکے ہیں بیک پر بھی یہ لوڈ پڑ چکا ہے اس کا یہ سات اشارے وہی وولٹ اس کے آ رہے ہیں یہ وولٹ کم ہو چکے ہیں اس کے بعد اس کے یہ چینل پر بھی وولٹ آ چکے ہیں یہ اوپر یہ اس کے آٹھ وولٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے آ چکے ہیں لیکن وہ کم ہے لیکن آ رہے ہیں اس کے ایپروم پر بھی وولٹ یہ کم ہے یہ دو اشاریہ کچھ وولٹ آ رہے ہیں ایپروم پر حالانکہ اتنے نہیں ہونے چاہیے اس کے پانچ وولٹ ہونے چاہیے جو مین وولٹ آتے ہیں یہ اس کا ریگولیٹر ہوتا ہے تین اشارے تین وولٹ کا اس کے ایک طرف پانچ وولٹ ہوتے ہیں دوسرے طرف یہ دیکھ لیں یہ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ اس چگہ پر پانچ وولٹ ہونے چاہیے ای پرام پر بھی پانچ وولٹ ہونے چاہیے اور اس چگہ پر بھی پانچ وولٹ ہونے چاہیے اب ہم نے وہ ٹریس کرنے ہمارے یہ کس چگہ سے یہ ڈاؤن وولٹ ہو چکے ہیں یہ اس کا ٹریک جا رہا ہے جی لائن جا رہی ہے یہ اس کے سٹینڈ بائی وولٹ انہوں نے دیئے ہوئے ہیں یہ پانچ وولٹ اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے یہ والے ٹھیک ہے اور یہ اس کے ایک اٹھتر پانچ آئیس لگایا گیا ہے ایک طرف اس کے یہ دیکھیں سات وولٹ آرہے ہیں میں آپ کو چہترہ دیکھتا ہوں یہ اس طرف اس کے سات وولٹ آرہے ہیں سات اچھا یہ پانچ یہ اس کے نو وولٹ ہوتے ہیں اب وہ ڈاؤن ہو چکے ہیں وہ ہی وولٹ اس کے اس جگہ پر آرہے ہیں ٹھیک ہے جو اٹھتر پانچ اس کا لگا ہوا ہے لیکن اس نے دوسری طرف جو اوٹ پٹ وولٹ لینے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اوٹ وولٹ یہ دے رہا ہے اس کے دو اشاریہ سات وولٹ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا اس کے وولٹ ہی ڈاؤن ہونے کے وجہ سے سیٹ ہمارا آن نہیں ہو رہا یہ اس میں خراب ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے وجہ سے اس کے وولٹ نہیں آرہا اور دوسرا اس کے یہ ہی وولٹ اس کے سینسر پر بھی آتے ہیں یہ ریموٹ سینسر جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی وہ ہی وولٹ آرہے ہیں دو اشاریہ سین وولٹ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کا سب سے پہلے تو ہمیں اس کا یہ ریگولیٹر آئچ چینج کرتے ہیں اس کا بعد آگے پھر چیک کرتے ہیں کیا اس سے ہی چینج کرنے سے ہمارا فالٹ دور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ آگے اس میں اور کوئی چیز کا بھی فالٹ ملتا ہے آئی سی آٹھ سو بھی دالی میں آپ کو دوسرے طرف سے بھی دکھاتا ہوں یہ والا آئی سے دیکھ لیں جو اس کا ڈیٹ ہو چکا ہے اس اٹھتر ڈی ایل ڈیرو پانچ یہ والا دیکھتا ہے اب میں سب سے پہلے تو یہ اس کا اور لگاتا ہوں اس کے بعد آگے چیک کرتے ہیں کیا اس سے ہمارا فالٹ دور ہوتا ہے کیا اس میں آگے کوئی اور بھی فالٹ ملتا ہے یہ سپلائی کے سائیڈ پہ ہے یہ مین چوپر ہے چوپر کے سائیڈ یہ ساتھ ہی ہے لگا ہوا اب اس کی جگہ پہ میں یہ میں نے بہر نکالا ہے اس جگہ پہ میں اب یہ بڑا لگانے لگاؤں تھا تر ڈیرو پانچ ٹھیک ہے جی اب اس کی جگہ یہ کام کرے گا اس کے لگانے کا تھوڑا سا فارک ہے وہ یہ کہ اس کو جب ہم نے نکالا وہ اس طرح سے اس میں لگا ہوا تھا اس سے مت ٹھیک ہے جی اب جو ہم نے اس کو لگانا ہے اس کو لگانا ہے ہم نے اس سے مت اس طرح سے ٹھیک ہے جی کیونکہ اس کا آوٹ پوٹ سائیڈ اس طرح سے آ رہی ہے اس کی بھی اس طرح سے تھی اس کی بھی اس طرح سے تھی اس کی یہ سائیڈ چینج ہو چکی ہے اس کے سنگ کے یہ نیچے والا ہیسا انہوں نے بنایا ہوا بھی ہے پہلے یہ سنگ کے سائیڈ انہوں نے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اب اس طرح سے لگے گا اب اس کے لگانے کے بعد چیک کرتے ہیں کہ آپ مارا سیٹ آن ہو ٹھیک نہیں یہ اب میں نے اس جگہ پر لگا دیا جی ٹھیک ہے اب اس کے وولٹ بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں اب یہ میٹر پر دیکھنے اس کے یہ پانچ وولٹ ہو چکے ہیں ٹھیک اور اس کے جو پہلے یہ سنسر پر وولٹ پانچ نہیں آ رہے تھے ٹھیک ہے اب وہ بھی پورے ہو چکے ہیں اس کے بھائیے اس کے ریگولیٹر پر وولٹ نہیں آ رہے تھے اس جگہ پر یہ آ رہے سے کم یہ بھی اب پورے ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اس کے ایپ روم پر بھی وولٹ پورے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو پہلے یہ وولٹ ڈون ہو چکے تھے ٹھیک ہے اب وہ بھی آٹھ وولٹ پورے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کے بیگ سے یہ اب نو وولٹ ہی آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کا یہ والا پانچ سولڈ کر دیں گے اس کا کوئی قبل نہیں ہے اس سے یہ ہوتا کہ سیٹ ہمارا آل ریڈی جو اس ٹرینڈ بھائی والا اکسین تو وہ ختم ہو جائے تو سیٹ ہمارا آن ہو جاتا ہے لیکن اس میں فالٹ یہ ہے اس جگہ پر اس کے وولٹ نہیں آ رہے تھے اس وجہ سے سیٹ ہمارا آن نہیں ہوا لیکن آگے اس کے وولٹ ڈون ہو چکے اس پر لوڈ پڑھ رہا تھا اس وجہ سے یہ وولٹ ڈون ہو چکے تھے ٹھیک ہے اس کے لگانے کے بعد ہمارا یہ سیٹ مکمل طور پر آن ہو چکا ہے اب آپ کو فرانس سے بھی چیک کر آ دیکھیں اس ریگولیٹر کا یہ والا چوتھا پوائنٹ جو میں نے اوپن کھٹا ہو بھی اب میں نے سولڈ کر دیا ہے اب یہ دیکھ لیں اس کی ہے اب ریڈ لائٹ بھی آن ہو چکی ہے ٹھیک ٹھیک اور اب ہمارا ٹی وی بھی آن ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کی آڈیو ویڈیو دونوں چیک کر آتا ہوں اب ہمارا ٹی وی کم مال طور پر ٹھیک چل رہا ہے اس کی پچر آ رہی ہے یہ اس کی آڈیو آ رہی ہے آج کی تھی ہماری یہ والی ویڈیو پر ویڈیو چھے لیکھتے لائک اور شیئر کیجئے گا ہمارے چونل کو سبسکرائب کیجئے گا الطاف الیکٹرانس کو اللہ حافظ اللہ حافظ